دوستو اگر آپ بھی شورکمار یادہوں کو توفانی بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا آشریلیا کلاپ توفانی ارس تک تھوک کر اور ایک اوبر میں لگاتار چار چھک کے ٹھوک کر شورکمار یادہوں نے رچ دیا اتحاس بنا دیا بشوے ریکارڈ آشریلیا کلاپ ایسا کرنے والے بن گئے دنیا کے نمبر بلے باج تو اکرکار کس طریقے سے سورکمار یادہوں نے آ کر بھارتی لیم کی سکور کو چار سو گنس دیکھ پہنچایا اور دوسرے بندے میں توفان مچایا ان کی بیٹنگ کا پورا ہائی لائٹ ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ دکھائیں گے کیمران گرین کے ایک اوبر میں لگائے گئے چار بلگاتار چھکوں کا پورا ویڈیو جاننے کے لیے ویڈیو کن تک جرور دیکھیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سورکمار یادہ عبیشو کا 2003 اس کی بھارتی پلینگ لیمن میں جگہ پانا آئیں گے یا پھر نہیں پرتکریاں کمنٹ میں دیجئے دوستوں آپ کو بتا دیں بھارت اور آشریلہ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے بندے مہام قابل میں بھارتی اور بلے باجی نے توفانی انداج میں بلے باجی کر کے سب کو چکنا چور کر دیا جہاں آشریلہ نے کپتان نے اس مہام قابل میں توجیتا اور گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا ان دور کی چھوٹی پیچ پر توفانی انداج میں بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی اپنر بلے باجی ریتور آج گائک بارڈ اور سوب منگل اپنر اترے تھے ریتور آج گائک بارڈ نے پہلے ہی اوبر میں دو چونکی لگا کر آٹھ رن بنا دیئے اور پہلے ہی اوبر میں تیرہ رن بھارتی ٹیم نے بنا لیئے تھے حالانکہ اس کے بعد چونکی لگا کر چونکے اوبر میں بھارتی ٹیم کو تگڑا جھٹکا دیتے ہیں ریتور آج گائک بارڈ کو بکٹ کی پر بلے باج ایلکس کیری کے ہاتھوں کیچ اوٹ کر آ کر پابلین واپس بھیجتے ہیں سولہ پر بھارتی ٹیم نے پہلا بکٹ کھو دیا تھا اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے سوب منگل کا ساتھ دینے کے لیے سریع سائیار آتے ہیں تو سوب منگل آج دوپانی انداز میں بلے باجی کر کے ستک لگا دیتے ہیں دوسرا سریع سائیار نے تو آگ لگاتے ہوئے آج اپنا کوکار انداز دکھا دیا ہے جہاں سریع سائیار نے آج دوپانی انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر میں دو سو رن کی سانداز ساجداری سوب منگل کے ساتھ مل کر کی اور تیس دسولہ پانچ اوبر تک ساندار ست کی پاری کے لیے اس دوران انہوں نے نبے گیندوں میں ایک سو پانچ رن بنائے گیارہ چوکے تین کا گنچوں بھی چھکے لگائے اور اپنا ساتھ کی یہ انداز دکھایا جہاں پر پاری کے اکتیس میں اوبر کی پانچ اوبر نام کے گیند باجی نے میٹ سوٹ کے ہاتھ تو ان کیچ اوٹ کر آگر پبلین باپریس بھیجا مگر بھارتی ٹیم کے سکور کو اہد دو سو سولہ تک لے گئے تھے اور بھارتی ٹیم دوسرا بکٹ کھو دیتی ہے اس کے بعد سوبمن گل تو پانچ انداز میں بھلے باجی کرتے ہیں اور ساندار اپنا ستاک پورا کر لیتے ہیں جہاں پر سوبمن گل 35 میں اوبر کی پانچ میند پر کیمران گرین نے ایلیکس کیری کیا تو کیچ اوٹ ضرور کل بایا مگر انہوں نے ستانیبے گیندوں میں چھ چوکے چار گنچوں بھی چھپکے لگا کر ایک سو چار رن کی پاری گین دی اور دو سو تیتالیس تک بھارتی ٹیم کے سکور کو لے گئے تھے اس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لئے کہ ایل راہول اور ایسان کے سن آتے ہیں جہاں پر کے ایل راہول نے آج 38 گیندوں میں باؤنڈ رن بنائے اور بھارتی ٹیم کے سکور کو 355 تک لے گئے تھے اور جہاں کے ایل راہول نے آج ارسد کی پاری کے لیتو اس طرف ایسان کے سن نے 18 گیندوں میں 31 گیندوں میں 31 گیند پر ہوا ہے آؤٹ ہو کر پابیلین باپس چلے گئے اس کے بعد بھلے باجی کرنے کے لئے کہ ایل راہول کا ساتھ دیرے کے لئے سوریا کمار یادہ ہوا آتے ہیں اور اپنا گھاتا کا انداز آسٹریلیا کو دکھاتے ہیں جہاں پر کے ایل راہول نے 38 گیندوں میں پاؤنڈ رن بنائے تھے چیلیس موبرک چھٹیمی گیند پر کیمران گرین نے ان کو بولڈ آؤٹ کر دیا تھا تین چھکے تین چھکے ہونے لگائے تھے وہی پر اگر ہم سوری کمار یادہو کی بات کریں 360 پلئیر نے آج باؤنڈری کے چاروں طرف چھکے اور چوکے لگا کر سب کو ہلا ڈالا جہاں پر سوری کمار یادہو کی اگر آج بیٹنگ ہائی لائٹ کی بات کریں تو سوری کمار یادہو 41 اشیو اوبر میں بھلے باجی کرنے کے لئے آتے ہیں اور سروعات میں سنگل ڈبل سے کام چلاتے ہیں مگر ان کا اصلی توفان 44 اوبر میں دکھائی دیتا جا کیمران گرین کے سامنے پہلی گیند پر کھڑے کھڑے پسندیدہ سوٹ لگاتے ہوئے گوڈ لینڈ پر ڈالی گئی گیند پر فائن لیک کی طرف فلک کیا اور چھکا کے لئے گیند کو بھیج دیا اسیو اوبر دوسری گیند پر کیمران گرین کے سامنے بیک ٹو بیک اسکوپ سوٹ لگاتے ہوئے بارڈی لائن سے باہر میکسیمم کے لئے گیند کو بھیج دیا جاتا ہے اب تیسری گیند آتی ہے کیمران گرین پریسر میں آ چکی تھی سورکمار یادہو ساندھار فل لینڈ پر ڈالی گئی دھیمی گاتی گیند کو ایشٹا کبر کی طرف سوٹ لگا کر گگن چنبی چھکا لگا دیتے ہیں گیند سی مارکہ سے باہر جاتی ہے اسو اوبر کی چوتھی گیند پر کیمران گرین کو لگ راتا ہوئے باب سکریں گے مگر سورکمار یادہو نے پیڈ لائن پر ڈالی گئے گیند کو مڈ وکٹ کو فلک کیا اور بیچ بلے سے لگ کر گیند سیدھے درس کو کے بیچ چلی گئی چھیننوں کے لیے اور بیک ٹو بیک چار چکے لگا کر کیمران گرین کو پسینہ چھوڑا دیتے ہیں سورکمار یادہو سوریا یہی نہیں رکھتے اسو اوبر میں چھبیس رہاں کیمران گرین کو لگایا جاتے ہیں تین سو سہتیس پر بھارت تیم سار بگرین کو کر پہنچ چکی تھی اگلے اوبر میں سین ہے بارٹ نام کا گیند باج گیند باجی کرنے آتا ہے دوسری گیند پر سوریا ان کو ایک چھوکا لگاتے ہیں اور ساندار دھارہ گیندوں میں چھوٹیس پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد کیمران گرین پھر آتے ہیں چھاریس میں اوبر میں تو تیسری اور چھوٹی گیند پر سورکمار یادہو بیک ٹو بیک دو چھوکے لگاتے ہیں اور اپنے اسکور کو ساندار بائیس گیندوں میں تیتالیس پر لے جاتے ہیں اور کے ایل راولی سی اوبر کی آخر گیند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں ساندار بائیس گیند باجی کرنے آتا ہے سورکمار یادہو پہلی گیند پر سیتالیس میں اوبر ماؤن کو گبن چھوکا لگاتے ہیں چوتھی گیند پر ایک چھوکا لگا دیتے ہیں اور آخری گیند پر ایک اور چھوکا لگا دیتے ہیں اس اوبر میں ہوا ہے اپنے عرصے تک بھی پورا کرتے ہیں اور ستائیس گیندوں میں اٹھا اوان رن پر پہنچ جاتے ہیں بھارتی تیم کا اسپورڈ 372 پر پانچ بکٹ کنک سرور پہنچ گیا تھا اگلے اوبر میں ایک چھوکا لگاتے ہیں مگر 48 اوبر میں جو سیسل بڑ کو سورکمار یادہو پانچ بگیند پر ایک چھوکا لگاتے ہیں اس کے بعد 50 اوبر میں سون ایبوٹ گیند باجی کرنے کے لیے آتے ہیں سورکمار یادہو تیسری گیند پر گبن چھوکا لگاتے ہیں اس میں سنگل ڈبل لے جاتے ہیں اور پوری بھارتی تیم پچاس اوبر میں 399 پر پانچ بگٹ کھو کر پہنچ جاتی ہے اور سورکمار یادہو نے آج سیسل بگیندوں میں ناباز بہتر رن ٹھوک دیے رمین جڑے جائے ناباز تیرہ رن پر رہے بھارتی تیم کی چار سو کے نسدک پہنچانے میں سوریا کی یہ ہے توفانی بلے باجی بھارتی درسکو کو دل جیت لے گئی ایسے میں بھارتی تیم کے سورکمار کی بلے باجی کیوں آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے سانچ ساتھ کیا ان کو اس ویلڈ کپ میں پلینگ لیون میں سامل کیا جانا چاہیے پر دیکھر یہاں کمنٹ میں دیجئے نئے ہیں سبسکرائب کیجئے دھنباد